بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں یہ دینر رول سٹف دینر رول جو ہوتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کلاس دودھ کا چاہیے بٹر نمک چینی اور ایسٹ ملک پاودر اور میدہ دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ون ون ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں گئی ہیں ایسٹ وغیرہ دو کپ آپ میدہ لے لیں اس میں ون ٹی سپون سوری ون ٹیبل سپون آپ اس میں ایسٹ کی شامل کر لیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ ون ٹیبل سپون اس میں ملک پاودر شامل کریں نمک آپ ہس پہ ذائقہ اس میں ڈالیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی ون ٹیبل سپون ہی اس میں شگر کا ایٹ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ میری بیٹی مکس کر رہی ہے کہتی ہے کہ میں مکس کروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے بچوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کام پہ لگایا کریں ذرا سا انجوائی کر لیتے ہیں بچے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا ملک لے کے اور اس کو آپ نے بہت اچھی طریقی سے اس کی ڈو بنا لینی ہے میتھڈ آپ نے یہی رکھنا ہے فارمولہ آپ نے یہی رکھنا ہے دو کپ میں اتنی ہی چیزیں آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی تھوڑا تھوڑا میدہ تھوڑا تھوڑا سا پانی سوری تھوڑا تھوڑا سا ڈود ڈال کے آپ نے بہت نرم سی اس کی ڈو بنا لینی ہے اور ایک پیالے کو آپ نے گریز کر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک دو گھنٹے کے لیے اس ڈو کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہ دیکھیں ڈو بہت اچھی طریقے سے میں نے گون لیا ہے اس کو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بھٹر آپ کو میں نے لکھوایا ہے بھٹر آئل یا گھی کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہمondo's پھنٹ اس میں میں نے بھٹر کا ایٹ کیا ہے اس میں بھٹر آپ نے آپ نے ڈالنا ہے اس میں ویسہ اچھ طریقے سے اس کو گون لینا ہے اور ہاتھوں Hero کے جو ہتے لیا ہوتے ہیں ان کی مدد سے آپ نے اس کو بہوت اچھ طریقے سے گون لینا ہے اور mix کر لینا ہے پھر آپ نے جس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کسی بال میں آئل یا گھی لگائیں اور اس کو رائز ہونے کے لیے ڈھک کے اس کو بہوت اچھ طریقے سے Joe's washing سٹفنگ جو ڈینر رول کی سٹفنگ ہے وہ ہم بنائیں گے آپ کسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بلکل سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں ساری اور اس میں آپ چکن متن بیف کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں چکن کا یوز کیا ہے اور پلیز ویڈیو کو تھوڑی دیر دیکھ کے کمنٹس کیا کریں لائک کرنا نہ بھولا کریں لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ چاکہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور کمرس بھی کرتے ہیں چلیں جی اس کو آپ رائزونی کے رکھ دیں ہم چلتے ہیں اس کی سٹفنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے آلو بھاریک کاٹ لینے ہیں اس طرح سے کاٹ لیں آپ اور یہ پیزا ساؤس ہے یہ گھر کی ہومیٹ پیزا ساؤس ہے میں نے آپ کو بنانی بتائی بھی ہے اس کا لنک میں آپ کو لاسٹ میں دے دوں گی پیاز لے لیں کالی مرچیں اور شملہ میرچ سویا ساؤس آپشنل ہے چیڈر چیز مجریلہ چیز اچھا یہ جو ساؤس ہے پیزا ساؤس اس کو میں آپ کو بنانا بتا دیا تھا اس کا لنک لاسٹ میں میں دے دوں گی ٹھیک ہے چکن کو آپ نے شریڈ کر لینا ہے چکن بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گھی میں ڈال کے جیسے چپس فرائی کرتے ہیں اس طرح آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سارا آئل نکال دینا ہے گھی نکال دینا ہے دیکھیں بلکل بھی اس میں گھی نہیں ہے آئل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے شملہ میرچ پیاز اور چکن یہ ڈال کے اس میں ساوس جو ہے پیزا ساوس یہ آپ نے ڈال کے نمک مرچیں سارا کچھ ڈال کے آپ نے اس کو یہاں پہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس میں آئل بلکل بھی نہیں ہے اب یہاں پہ بہت اچھے سے مکس ہوگی اس کو اتار کے سائٹ پہ رکھ لیں یہ تھنڈی ہو جائے گی ہم چلتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دینر رول اب ہماری ڈو رائز ہوگی ہے اس کو ہم چلتے ہیں ڈو کی طرف یہ اب دیکھیں ہماری ڈو بہت اچھے طریقے سے رائز ہوگی ہے اب ہم نے اس کو یہاں پہ بہت زیادہ گوننا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایکول سائز میں آپ نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے بلکل ایکول سائز میں آپ نے اس کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ بہت اچھے سے پیڑے پہلے بنا لی پیڑے بنا کے آپ نے تھوڑ دیر کیلئ Cruz ہونے کیلئے اور پھر جب پیڑے RISE ہوچائیں اس کو آپ نے زیادہ بیلنا نہیں ہے بہت سخت آپ نے ہلکے ہاتو سے نرم ہاتھوں سے اس کا پیڑا بنانا ہے ٹھیک ہے بہت سخت نہیں آپ نے اس کو بیلنا بلکل ہلکے ہاتو سے سٹفنگ آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے اور جس طرح ہم سپرنگ رول کو فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ان ڈینر رولز کو فولڈ کرنا ہے اور چیڈر چیز اور مجریلہ چیز جو ہے ایک ایک سلائس آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے آپ اس کو شرڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے اینڈ پر اس کے ایجٹس پر پانی لگانا ہے پانی لگا کے اور بہت اچھے طریقے سے نرم ہاتھوں سے اس کو آپ نے رول کر لینا ہے اور کسی ٹری میں رکھ دینا ہے گریس کر لینا ہے پہلے آپ نے ٹری بہت اچھے سے گریس کرنی ہے اگر آپ اس کو اچھا گریس نہیں کریں گے تو یہ ڈینر رول جو ہیں وہ اس میں چپک جائیں گے اور پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھٹ جائیں گے پھر اچھا ان کا شیپ نہیں آئے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سارے رول آرام رام سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بنا کے آپ نے بہت اچھی سی ڈش میں اس کو ڈال دینا ہے اور ٹو ہنڈرڈ پہ آپ نے اس کو رکھ کے تقریبا بیس پچیسمنٹ کے لیے اس کو بیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اس میں بڑا اس لیے ہے کہ اس میں میں نے شملہ میرش نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے ایک کو بیٹ کر لیں اس میں ہلکا سا نمک اور ہلکی سی کالی میرش ڈال کے اور آپ نے اس کے اوپر صحیح اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا کہ آپ نے جو ڈش ہے اس کو آئل کرنا نہیں بولنا آئلنگ کرنا اس کی آپ نے نہیں بولنی بہت اچھے سے برش کرنا ہے اس کو اور انڈا جو ہے وہ چاروں طرف اس کے لگنا چاہیے کیونکہ اس سے کلر بہت اچھا تھا ہے اوپر آپ کلونجی بغیرہ سپنکل کر دیں میرے پاس تل پڑے ہوئے تھے میں نے تل ہی ڈال دی ہیں اگر کلونجی ڈالیں گے تو اور زیادہ اس کا اچھا لک آئے گا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے کرنا ہے ذرا سا فاصلہ رکھے گا بہت قریب قریب بہت زیادہ جیسے وہ ٹھوس کے رکھتے ہیں نا وہیسے نہ رکھے گا اس کو پچیس منٹ کے لیے بیگ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ڈینر رول بہت اچھا کلر آیا ہے بس اس کو دو منٹ کے لیے میں رکھوں گی پھر میں نکال کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں آپ نے جیسے ہی اس کو نکالنا ہے اس پہ بٹر کا آپ نے برش کرنا ہے نرم نرم سا اس کو برش اپ کریں گی تو یہ نرم سی دو اس کی تیار ہوگی یہ نہیں کہ بہت ہارڈ ہوگی بہت نرم بہت ہی فلفی سے یہ بنے اور موں میں گھل جانے والے یہ دینر رول بنے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ آپ کا مرضی ہے آپ کا دل چاہ رہے ہیں آپ اس کو کھائیں اور بہت نرم بہت ہی سوفٹ یہ تیار ہوئے تھے اور آپ نے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ جس ڈش میں بھی آپ ڈالتے ہیں اس ڈش کو آپ نے اس کی آئلنگ ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے ان کو جب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں میں نے گیپ رکھ کے اس کو ڈالا تھا کیونکہ انہوں نے رائز ہونا تھا اب رائز ہو کے یہ بالکل آپس میں جڑ گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی سٹفنگ اندر میں ویسی کی ویسی ہے چیز کا بھی اس میں وہ ٹیکسچر آ رہا ہے اور بہت مزے کے بنے ہیں اندر تک یہ پک کے ہیں ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور ضرور بنائیے گا ان ڈینر رول کو اور مجھے بتائی گئے یہ سٹف ڈینر رول بہت ہی مزے کے ہیں سنیک کے طور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ پورا ایک مینیوں ہے پورا ایک جیسے آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو روٹی کی اس طریقے کی ضرورت نہیں پڑتی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ